بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرال مدون کتاب حاج درس نمبر دو سو باون میں حاج تمتو صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے حاج کی انواع اور اقسام کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہوئی اب حاج تمتو کے صحیح ہونے کی شرائط کو بیان کیا جائے گا حاج تمتو میں عمرہ اور حاج ایک سال ہونے کی شرط ہے حاج تمتو کا احرام مکہ سے باندھنے کی شرط کا بیان آنے والا ہے متعلقہ مسائل اور فروات بھی ذکروں گے اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا تو حاج تمتو کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عمرہ اور حاج دونوں ایک ہی سال میں انجام پانی چاہیے پس اگر عمرہ تمتو کو انجام دے اور حاج اس سال انجام نہ دے اگلے سال کے لئے چلی جائے تو وہ عمرہ عمرہ مفردہ میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کے اپنے عمرہ کے آخری عمل کے بعد کہ سائی ہے تواف و نصابی انجام دے گا کیونکہ یہ تواف عمرہ مفردہ میں واجب ہوتا ہے جبکہ حاج افراد اور قرآن میں شرط نہیں ہے کہ عمرہ مفردہ ان کے ساتھ ایک ہی سال میں انجام دیا جائے جب عمرہ مفردہ کے وجود کی شرائط اس پر موجود ہوں یہ مشہور فقہہ شیعہ کا قول ہے جبکہ شیخ توسی اس کی مقالفت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حاج افراد میں حاج تمتو کی مانت عمرہ مفردہ ایک ہی سال میں ہوتا ہے حاج کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عمرہ مفردہ کو حاج والے سال میں ہی انجام دینا چاہیے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا عمرہ والے سال سے مؤخر کر دے سارت مفردتا تو وہ عمرہ مفردہ بن جائے گا فَيَتْبَعُهَا بِتَوَافِ النِّسَائِ تو اس عمرہ کے آخر میں تواف النِّسَاء کو بھی انجام دے گا اَمَّا قَسِيمَاهُ فَلَا يُشْتَرَتُ اِقَاعُهُمَا فِي سَنَةٍ فِي الْمَشْهُورِ جبکہ مشہور قول کی بنیاد پر حاج افراد اور حاج قرآن میں عمرہ اور حاج کا واقع کرنا ایک سال میں شرط نہیں ہوتا قصیمہ ہو یعنی حاج تمتو کی جو دو قصیم ہیں حاج افراد اور حاج قرآن کیونکہ حاج کی یہ تینوں قسمیں ہیں لیکن آپس میں یہ جو قسمیں ہیں یہ قصیم کہلاتی ہے تو حاج تمتو کی قصیم حاج افراد اور قرآن میں شرط نہیں ہے کہ ان دونوں کو یعنی حاج اور عمرہ کو واقع کیا جائے ایک ہی سال میں مشہور قول کی بنیاد پر خلاف انلش شیخ ہے اور یہ نظریہ شیخ توسی کے خلاف ہے حیث اعتبرہا فلقران کا تمتوئے کہ وہ حاج تمتو کی طرح حاج قرآن میں بھی ان دونوں کو معتبر قرار دیتے ہیں حاج تمتو کے صحیح ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ احرام حاج کا باندھا جائے حاج تمتو کا مکہ سے مکہ میں جس مقام سے بھی چاہے وہ حاج تمتو کا احرام باندھ سکتا ہے لیکن اصل اشارت یہ ہے کہ حاج تمتو کا احرام مکہ سے ہی باندھے گا وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جبکہ حاج تمتو کا مکہ سے احرام باندھنے کا افضل مقام مسجد حرام ہے اُمَّ الْأَفْضَلُ مِنْهُمْ بلکہ اس سے بھی افضل مقام مقام ابراہیم ہے اور تحت المیزاب یا خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے احرام باندھے مخیرًا بینہما مقام ابراہیم اور پرنالے کے نیچے میں اختیار حاصل ہے دونوں برابر ہیں سواب کے لحاظ سے وَظَاهِرُهُ شہید اول نے مقام ابراہیم اور تحت المیزاب کو او کے دریات دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں مقام فضیلت میں برابر ہیں تساویہِ مَا فِالْفَضْلِ یہ فضیلت میں برابر ہیں دونوں مقام اور یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کے مشرق اور شمال کے درمیان میں ایک چھوٹا سا حجرہ ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی منذری ہے اور گمبت بھی ہے اور اس کا دیوارِ کعبہ سے فاصلہ تیرہ میٹر ہے حجرہ کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہے مشہور پول کی بنیاد پر حضرت ابراہیم خلیل نے کعبہ کو بنیاد رکھتے ہوئے اس کے اوپر کھڑے تھے یا اس کے اوپر نماز قیم کی تھی اور عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پر آپ کے پاؤں کی مبلیوں کے نشان موجود ہیں یا جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے حاج کی طرف اور ان کو تبلیغ فرماتے تھے تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور بعض اقوال کے مطابق حضرت ابراہیم جب قنعان فلسطین سے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھنے کے لئے مکہ آئے تھے تو وہاں پر پیدل نہیں ہوئے اپنی سواری سے نہیں اترے بلکہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ اس پتھر پر پڑے تو ان کا نشان موجود ہے مقام ابراہیم مسجد الحرام کے قدیمی آثار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم خلیل کے زمانے کی یادگار ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت ستانوے میں اس کا ذکر موجود ہے فیہ آیات ان بینات مقام ابراہیم یعنی خانہ کعبہ میں روشن نشانیاں موجود ہیں اور ان میں مقام ابراہیم بھی شامل ہے اور میزاب پرنالے کو کہتے ہیں اور مراد خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے جو خانہ کعبہ کی چھت کے شمال اور غرب کے دو زاویے کے درمیان قرار دیا گیا ہے تاکہ بارش کا پانی چھت سے نیچے آئے اور یہ پانی خانہ کعبہ کی چھت سے حیجر اسماعیل کی طرف گرتا ہے اور حیجر ہا کی کسرہ کے ساتھ ہے اور دیم کی سکون کے ساتھ ہے یہ دامن اور گود کے معنی میں ہے اور خانہ کعبہ اور ختیم کے درمیان میں یہ ایک فضاء اور احاطہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں اور ختیم دیوار ہے جو دائرہ کی شکل میں ہے اور یہ کعبہ کے شمال غربی دو زاویوں کے درمیان میں ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ کا مدفن ہے اور بہت سے امیاء کا بھی مدفن ہے شہید اول نے اپنی لمعہ میں مقام اور تحت المی زاب کے بیچے برابر خضیلت قرار دیا ہے جو کہ او کے ذریعات کیا ہے جبکہ وہ اپنی دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں قریب تر نظریہ یہ ہے کہ احرام باندھنا حاج تمتو کا مقام ابراہیم کے پاس خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے حجر اسماعیل کے پاس احرام باندھنے سے فضیلت رکھتا ہے یعنی وہ مقام ابراہیم میں احرام باندھنے کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں یہ ان کا دروس کا نظریہ ہے شہید ثانی فرماتے ہیں دونوں ہی روایت میں موجود ہیں پہلا نظریہ جیس میں انہوں نے برابر قرار دیا اور یہ نظریہ جیس میں مقام ابراہیم میں حاج تمتو کے احرام باندھنے کو افضل قرار دیا دونوں روایت میں موجود ہیں اور عجیب یہ ہے کہ شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں جہاں پر حاج تمتو کی شرائط بیان کی ہے اور موافیت کو بیان کیا ہے وہاں جو عبارت پیش کی ہے وہ لما کی عبارت کے برابر ہے این عبارت ان کی دروس کے طفع پچانوے میں جو تمہ حجری ہے اس طرح ہے یعنی کہ مقام اور تحت المیزاب کا انہیں او کے دریئے کیا ہے فقہ نے شہید اول کی اس عبارت کی بدولت اپنی کتب فیعیہ میں شہید اول کی طرف تخییر کے قول کو نسبت دی ہے جبکہ شہید اول اسی کتاب دروس میں دوسری جگہ یعنی صفحہ ایک سو بیس میں فرماتے ہیں جو عبارت شہید سانی نے یہاں پر یہ ان کی اسی کتاب دوسری جگہ عبارت موجود ہے تمتوں امر بن بفرودان فرمائے نہیں بلکہ حاج اور عمرہ دونوں مراد ہے کیونکہ دونوں فرض ہوتے ہیں اسی سطح کے ذریعے وسائل شیع باب اول ابواب العمرہ حدیث صحیح زرارہ جلیل القادر سے کارابی ہے اصحاب اجماع میں سے ہے امام باکر علیہ السلام سے روایت کی کہ عمرہ مخلوق پر اسی طرح واجب ہے جیسے حج واجب ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاج اور عمرہ کو اللہ کی خاطر مکمل کرو اور حاج قرآن میں محق حیلی نے اپنی کتاب موتبر میں شیخ توسری کی خلاف سے نکل کیا ہے فرمایا اذا اتم المسلم فعال عمرہ تہی وقصر فقصار محل فان کان ساق حادیا فرمایا جب موسمتے اپنے اپال عمرہ کو مکمل کر لے اور تقصیر کر لے تو محل ہو سکتا ہے یعنی احرام اتار سکتا ہے پس اگر وہ قربانی ساتھ لائے ہو تو اس کے لئے احرام اتار نجید نہیں اور حاج قرآن کرنے والا شمار ہوگا یعنی کہ اس کا عمرہ اور حاج ایک ہی سال میں ہوں گے پھر فرمایا کہ یہی نظریہ ابن ابی عقیل علمانی نے بھی قرار دیا ہے مدار احکام میں سید فرماتے ہیں یعنی کہ جو حاج تمتو کرنے والا قرمانی ساتھ لائے تو حاج قرآن میں پہلے جو اختلاف نظریات تھا وہ بیان ہو چکا ہے جہاں تک حاج تمتو کے احرام کو مکہ میں باندھنے کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں تمام فقائش یعنی اس کے قائل ہیں روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح حلبی جلیل القادرت فکر آوی ہیں سالت اب عبداللہ علیہ السلام لے اہل مکہ ایت مطعو قال علیہ السلام لا خلت فالقات نین لہا قال اذا قام سنا سنتین سنع تما سنع اہل مکہ فا اذا قام شہر فإن لهم ایت مطع خلت من این قال علیہ السلام یا فقال علیہ السلام من مکہ تا نحو بما یقول الناس تو سوال یہ تھا راوی نے امام صادق علیہ السلام سے کیا کہ اہل مکہ حاج تمتو کر سکتے ہیں فرمایا نہیں عرض کی جو مکہ میں بہر سے آکے رہتے ہیں لوگ فرمایا جب ایک دو سال رہ چکے ہوں تو پھر وہ اہل مکہ کی طرح کریں گے اور جب ایک مئنہ رہے ہوں تو پھر وہ حاج تمتو کر سکتے ہیں تو کہاں سے احرام باندھیں فرمایا کہ حرم سے باہر نکل کر احرام باندھیں عرض کیا کہاں سے احرام باندھیں فرمایا مکہ سے اور اتنے فاصلہ سے جتنا کہ لوگ کہتے ہیں اور یہ حدیث وسائل شیعہ بابنہ ابواب اقسام الحاج میں حدیث سیوم ہے جب ترجمہ اردو وسائل شیعہ جن آٹھ سفہ ایک سو ستاسی پہ موجود ہے حاج تمتو کے احرام کے افضل جگہ مسجد حرام ہے اتفاق ہے اس میں تمام فقائش یہ اس کے قائل جیسا کہ صاحب مدارف الاحکام فیشار شرعہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ احرام باندھنا نماز کے بعد مصاب ہوتا ہے جو مسجد میں افضل ہوتی ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ابو بصیر دلیل القادر سے کا راوی ہیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی یعنی جب ترویہ کے دن احرام باننا چاہتے ہو تو اسی طرح کرو جیسے پہلے احرام کے وقت دیا تھا پھر مسجد الحرام نے آؤ چھ رکعت نماز پڑھو احرام باننے سے پہلے وسائل شیع باب امتیس ابواب مواقید میں موجود ہے مقام ابراہیم اور تحت المیزاب میں تخییر حاصل ہے یہ نظریہ ہدایہ اور فقیح شیخ صدوق اور مختصر نافع اور مدارک الاحکام میں ہے صحیح معاوی بن امار جلیل القادر سے کا راوی یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے امام سادق علیہ سلام سے منقول ہے اذا کان یوم تربیہ انشاء اللہ فغط سل تم البس دوبی وادخل المسجد حافی وعلی سکین والوقار تم صل رکعتین عند مقام ابراہیم علیہ سلام او فی الحجر تم اقعد حتی تضول الشمس فصل المکتوب تم قل لہو تم قل فی دبر صلات اک تما قل تحین احرم تا من الشجر فحر بالحج وسیل شیعہ بابی کیس اب واب مواقی میں یہ حدیث موجود ہے اور پورے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں ترجمہ وسیل شیعہ جلدار صفحہ دو سو چھبیس میں بابی کیس میں یہ حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ سلام سے روایت کی فرمایا جب دروی یا آٹھوی دل حج کا دن ہو انشاءاللہ تو حوصل کرو اور احرام کے دو کپڑے پہن اور مسجد الحرام میں داخل ہو یہاں تاک کہ فرمایا مقام ابراہیم کے پاس یا حجر اسود کے پاس دو رکعہ نماز پڑھو پھر حاج تمتو کا احرام حل مطلب اور تذکرت الفقہ یہ علامہ حلی کی کتابیں ہیں اور دروس شرعیہ شہید اول کی کتاب ہے اور قوائد الاحکام علامہ حلی کی کتاب میں بھی مقام اور تحت تلویز دی گئی ہے تو اس میں بحث یہ ہے کہ تحت تلویز جو ہے یہ تو حجر اسماعیل کا کچھ کے پاس یا حجر کے پاس وہ احرام باندھے لیکن خصوصی طور پر بیزاب اور پرنالے کی نیچے تو صاحب جواہر الکلام بھی شعر اسرائیل اسلام فرماتے ہیں لَمْ نَعْفُرْ لَهُ عَلَىٰ شَاهِدْ ہمیں اس کے لئے کوئی دلیل یا کوئی روایت نہیں ملی اور شرائل اسلام سے منقول ہے کہ مقام ابراہیم پر افتفا کیا ہے عمر بن یزید کی روایت ہے امام صادق علیہ اسلام سے اِذَا قَانَ يَوْمُ تَرْوِيَة فَاسْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَجْرَةً ثُمَّا صَلِّ رَكْعَعْتَيْن خَلْفَ الْمَقَام ثُمَّا دُوْمُ ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ اگر حاجِ تمتو کا احرام مکہ کے علاوہ کہیں سے باندھے تو پھر کافی نہیں ہے اور جائز نہیں ہے تو صاحبِ جوائر ان کا نام نے فرمایا ہے عَلَى الْأَشْبَحِ بِأَصُولِ مَذْحَبِ وَقَوَاعِدِ هِلَّتِ فِيهَا اِعْتِبَارُ وَمُوافَّقَةِ الْأَمْرِ فِي صِحَتِ الْعبادتِ وَإِذَائِهَا یعنی اصول و قوائد مذہبِ شیعہ کی بنیاد پر کیونکہ عمر کی موافقت ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی اور مجلی ہوگی اگر عمر اور حکمِ الٰہی کی مقالفت ہوگی تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگی عبادت اور کافی بھی نہیں ہوگی